اگر تو بچالو میرے برادر کے امدہ دن خونے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوال کرنا ہے کہ اے میرے بندے تی نو میں زندگی دیتی پنجاس ساتر ستر سی سو سار زندگی دیتی تو اپنی زندگی دیم درکی کر کے آئے ہیں تی جیڑا تی نو پتا زی کی اندہ مطابق عمل کر کے آئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جرہ تیسر سوال کرنگے اللہ فرمانگے تی نو اولاد تیسی تو اپنی اولاد نو فرمایا نیک بنایا یا نا بنایا نمازی بنایا یا نا بنایا دیندار بنایا یا نا بنایا اللہ نے اولاد دے متعلق بھی سوال کرنا کیونکہ فرمایا ہے قُلُّكُمْ رَائِن وَقُلُّكُمْ مَسْعُولٌ اَنْ لِعَيَّتِهِ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر بندہ رائی ہے قیامت والے دن اوندی رائی دے متعلق پچھے آ جانا ہے کیونکہ ہر بندہ رائی ہے جیڑا کر دے اندر باپ دی خصیت رکھ دائے میرے برادر ان دے کولو ان دی اولاد دے متعلق سوال کی تا جانا ہے ان دے کولو ان دی اولاد دے متعلق پچھے آ جانا ہے ان دی بیٹی دے متعلق پچھے آ جانا ہے ان دے بیٹے دے متعلق پچھے آ جانا ہے بیوی دے متعلق پچھے آ جانا ہے میرے برادر اگر اسی خود نمازی یہاں اسی روزے دارہ اسی نیک عمال کر لیا تے ساڑھے کر اندر ساٹھی بیوی نماز نہیں پڑھ دی بچے نماز نہیں پڑھ دے ساٹھی نماز قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں دے اور اپنے کراندہ محول اسلامی محول بناو اور حضرت اقباب نام رضی اللہ تعالی انہو فرما دے کہ میں جدو جہنم دا تذکرہ سنے آئے میرے برادر ایک اور صحابی بیان کر دا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دا تذکرہ فرما رہے سن آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم دے متعلق بیان فرما رہے سن تے صحابہ اکرام اینجے بیٹھے سن گویا کے انہ دے سی رہا تے پرندے بھی بیٹھ جاندے صحابہ اکرام نو کو جو پتا نہ چالدہ میرے برادر سکھ دے جہنم دے بارے سوچے آئینے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے جہنم دے بارے سنے ہیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گولے آجاندہ آقا علیہ وسلم من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے رسول جہنم تو نجات کس طرح ہوئے گی جہنم تو بچاؤں کس طرح ہوئے گا جہنم تو کس طرح بچاؤں گے آمنا دلال علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابی میرے آقا علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی میرے نبی نے گفتگو نہیں فرمائی کوئی کینٹہ ڈیڑھ واز نہیں فرمائی میرے آقا علیہ السلام نے دو تین گلہ کی دیا مسئلہ حل فرما دی اور ایسا مسئلہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا وہ رازک کملی والے نے بتلا دیا چندے شاروں پہ آقا علیہ السلام فرما دے اے میرے صحابی جہنم تو بچنا چاہنا ہے امسک علیہ کالیسانہ کا فرمایا اپنی زبان نو اپنے کنٹرول دے امدر کر لیں اپنی زبان نو اپنے کابو دے امدر کر لیں اپنی زبان نو کنٹرول دے امدر کر لیں گا جہنم تو نجات مل جائے گی میرے برادر اے معاشر دے امدر سینبے پر سینجریاں لڑائیاں چگڑے نے جرے فسادات اے زبان کی بڑی اے زبان ازی غیبت کر لیں گا چولی کر لیں گا اور ایک دوسرے دی عزت نو پمال کر لیں گا اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ فرمایا میں نو زبان دی زبان دے زبان دی تے فرمایا میں زبان دے بدلے ان جنتی زبان دے اور حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبودہ ٹائمیں حضرت ابو وقر صدیق نے اپنی زبان نو پکڑے آئے تے اپنی زبان نو کھچ رہنے حضرت عمر فروب فرما دے کہ اے امیر المومنین جی کہ وہ اپنے آپ نو تکلیف دے رہے ہو کہ وہ اپنی زبان نو کھچ رہے ہو وجہ کیے حضرت ابو وقر فرما دے عمر سواستے میں زبان نو چھک رہے اپنی زبان نو سمجھا رہے ہیں کہ کنٹرول دے اندر رہیں کدھرے اے نہ ہوئے تیری وجہ تو بنی بنائی عزت خراب ہو جائے کدھرے اے نہ ہوئے تیری وجہ تو ندام مدہ سامنا کرنا پہ جائے میرے برادر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جسم دے تین سو ساٹھ جوڑنے جدو صبح ہندی ہے اے تین سو ساٹھ جڑے نے اے زبان دے منت کر دینے کہ جدو بولی چنگا بولی زبان دے وچھو لفظ جدو اپنے وچھو لفظ کرنا ہے خیر دا کڈی نیکی دا کڈی پلائی دا کڈی آقا علیہ السلام نے فرمایا سعیو البخاری دی روایت سعیو مسلم دی روایت فرمایا فَلْيَكُ الْخَيْرَا اَوْلِيَسْمُدَ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ زبان دے وچھو کڑنا ہے خیر دا لفظ کرنا ہے بلائی دا لفظ کرنا ہے نیکی دا لفظ کرنا ہے تے فرمایا اگر ایک بندے دے باسندہ ہی نہیں اونا چنگا بولنا ہی نہیں تے فرمایا دے بازے پہ تیرے خموش رہے بس اولی اسمد فرمایا بولنا ہے تے فرمایا نہیں تے ورنہ خموش رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ساماتا نجاتا فرمایا جڑا خموش رہ گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا خموش رہ گیا فرمایا اوہ نجات پا گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام قد فضول میں فلان دے امدر نہیں بیٹے سن اللہ نے قرآن دے امدر بار بار فرمایا فرمایا جڑے میرے بندے نے اوہ فضول گلنہ تو باچ دینے اوہ لگا وہ باتاں تو باچ دینے کسے دی خیبت نہیں کر دیں کسے دی چگلی نہیں کر دیں آخو نظیر روزے رکھئے اوندہ گلا اوندہ گلا اوندہ گلا اوندہ گلا کریے تیفیر رسیہ کے شامدی کا روزہ ساڑا صحیح سلامہ دے بلکہ لے غلط اگر بندہ زبان دی حفاظت نہ نہ کرے بندے دے عمال ضائع ہو جانے لے اور آقا علیہ السلام نے اپنی زبان دی وجہ تو آج تک کسے نے دکھ نہیں دیتا میرے پیغمبر نے اپنی زبان دی وجہ تو کسے نے تکلیف نہیں بجھا حالانکہ میرے آقا علیہ السلام لوگ گالیا کر دے تالیں مار دے آقا علیہ السلام course دے پترہ دی وفات لوگاں نے تالیں مارے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام چیپ کچھ نہیں کیا آقا افطور میرے آقا علی صلات و السلام دیا بیٹیوں نے طلاقہ دی دیا آقا علی بیٹی نے شہید کی تا لیکن میرے آقا علی صلات و السلام نے اپنی زبانی مبارکہ میں جو برے الفاظ قدے بھی نہیں نکا اثرورِ عالم چپاں وٹیاں اہمِ فضول قدے نہ بولے تھوڑے لفظت بہتے میں نے دانشمندہ تولے آقا علی صلات و السلام بیلکل مطلب دیا آقا علی صلات و السلام آقا صاحب چیزوں بھی پڑھانے بیلکل مختصر وعد و نسیر کرنے بیلکل مختصر تاگے کوئی بندہ بور نہ ہو جائے اور میرے آقا علی صلات و السلام تو وڈا کوئی خطیب نہیں آیا دنیا دی اندر میرے نبی تو وڈا کوئی مبنک نہیں آیا دنیا دی اندر میرے نبی تو وڈا کوئی دنیا دی اندر سمجھدار نہیں آیا میرے آقا علیہ السلام تو بڑا کوئی عالم نہیں آیا دنیا کائنات دی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان نو کنٹرول اندر کرنا ہے تو فرمایا جہنم تو نجات ملے جائے اے آپنے پنجابینی مسالیں آپ آنے ہیں بے زبان کوڑے ویچڑا دیں دیتے لٹر بھی بہتے ہیں بسنا اپنی زبان نے سہتے ہیں اگر کسی دی عزت کرو گے عزت بدلے عزت ملے گی اگر کسی نے ذلت و رسوائی دہ سبب کسی دی بہتے واسطے بنو گے تو اللہ تعالیٰ تو عالمی سے لیتا اس واسطے غیبت تو بچو چملی تو بچو اور ایک دوسرے نے آج نے تسی مسال آپ ایک دوسرے دیتے کیڑے کرنے میں بچنا چاہیے حالانکہ چاہیے دیں گے کوئی کسی دے بارے پوچھے ان دی تاریف کرنی چاہیے دیئے کنڈیوں ان دی تاریف کرنے نہیں ساڑھوں روحالے جنہاں منافق معاشرہ ہیں مثلا لوگ ملوث نے کہ موہ دے بڑی تاریف کرنی حضرت صاحب تسی بڑے چنگے بندے تو اندے رنگا اندھا بندہ ہے ہی کوئی نہیں تے مانا جب سارتے اندھے رنگا بندہ بے ہی آئی کوئی نہیں اے دا بڑی شہ تے نکی دا صاحب یہ کی شہ حالانکہ چاہیے دیں اگر کسے دے بے دوسری کوئی برا ہے اب دیکھو برا ہی دیکھو تے چاہی دا اے اندھے اصلاح کر دیا کرو سہر تے بلا کے میرے برادر آکھ علی السلام نے فرمایا من سطر مسلمن سطر اللہ یوم القیامہ فرمایا جڑا بندہ فرمایا اپنے مسلمان بائی دا پردہ رکھ دیا ہے کسے نو بے اگلے ہے کوئی کناہ کر رہے ہیں اندھے پردہ رکھ لے اندھے ہیں میرے برادر اللہ دے گناہ میں دے پردے رکھ دا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں اندھے خالقہ مالکہ میں اپنے بندہ دے پردے رکھنا ان پتہ نہیں ہے سارے کننے کو گناہ کر رہا تے لیکن سادھا رب ساڑے پردے رکھی کھڑا ہے تے اگر آج جیسے ہی اپنے مسلمان بائی دا پردہ رکھاں گے تے قیامت والے دن اللہ ساڑے گناہ میں دے پردہ پا دے تے اگر آج جیسے ہی شہر عام کی دن زلیل کرانگے کھلن کھلا تے قیامت والے دن اللہ بھی ساڑے ساری دنیا دے سامنے عدالت لگی ہوئے گی اللہ بھی پھر ساری دنیا دے سامنے جسنگے ہے کہ اے بدبخت اندر اے بھی گناہ سی انہیں اے بھی گناہ کی تا انہیں اے بھی گناہ کی اور دوسرے نمبر دیا کالیس سلام نے فرمایا فرمایا اے میرے صحابی چہنم تو بچنا چاہنا ہے پہلا کم صبح انہوں اپنے کنٹرول اندر کرنا ہے تے دھو جاں کم اپنے آپ انہوں اپنے کاردی چار دیواری تک محدود رکھنا ہے اپنے کرے رہنا ہے اپنے کر اندر وقت گزارنا ہے اپنے بیوی بچیاں نو ٹائم دینا ہے میرے برادر آقا علی صلات و السلام نے فرمایا ہے فرمایا میرے صحابہ تو اٹھے بھی جو چنگا ہوئے جاڑا اپنے بیوی بچیاں واسدے چنگا تے میں تو اٹھے سب تو چنگا کیونکہ میں اپنے بیوی بچیاں واسدے تو اٹھے سب نالو چنگا تے انہوں کچھ لوگ بار بڑا حسن گے کھڑن گے اور بڑا کچھ کر دے کرے جانے ہاں لڑائی چگڑا فسادات تے حالا کہ کرے بندے نو بات نالو بھی اچھے طریقے نال کرے سلوک کرنا چاہیے اپنے جیا نال اپنی اولاد نال کہ معاشرے دی تباہی دی بربادی دائے کہ سبب بھی ہے کہ کوئی بندہ فارغ ہوں گے تو ٹائم وہ بار بیٹھ گیا انہوں پتہ ہی نہیں ہوں دی بیوی کی کر دی بچے کی کر دے لے اگر ہز ہی کرے رہاں گے نا سانو پتہ ہوئے گا کہ نماز ساڑھی بیوی نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ساڑھے بچیاں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی سانو ساڑھے کر دے مخول دا پتہ ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اور تیر سے نمبر دے آخری گل آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میرے صحابی وعب کا علا خطیعتی کا فرمایا جہنم تو بچنا چاہنا ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اپنے گناہ دے ندامت اکتیار کریا کر گناہ دے نادم شرمین داؤں کے اپنی اکھاندے بھی جوانسو بہایا کر فرمایا اوجڑی جہنم ہے جن دے اوپر ستہ سمندراندہ پانی میں پاہ دیتا جائے اوہ جہنم دی آگ جڑیے ایک پرسنٹ بھی پسم نہیں ہندیے تے اے انسان اے اللہ دے بندے اللہ دے ڈھار دی وجاتوں تیری آقا دے بھی جوانسو بہا نکلیا ایک قطرہ جہنم دی آگ نو پسم کر کے رکھ دیندہ میرے برادر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ نو یاد کر کے اللہ دے سامنے رون آئے گناہ نو یاد کر کے اور جڑی جہنم ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمدہ دن ہوئے گا جہنم نو لے آمدہ جائے گا ستر ہزار زنجیرہ نال جہنم نو جکڑیا ہوئے گا تے ایک ایک زنجیر نال ستر ستر ہزار فرشتے چمٹے ہون گئے تے جڑی جہنم ہے اوہ پھر بھی بے قابو ہو رہی ہوئے گی اوہ کہے گی اللہ کتے نے نام فرمار جنہ نے ساری زندگی تیریاں نام فرمانیاں دے ہم در گزار دیتی جنہ نے ساری زندگی اسی کہنے بندہ فلا مار گیا جان چھوٹ گئی میرے برادر جان نہیں چھوٹی جدو بندہ مار جان دے ہیں اندہ قبر اندر حسابوں کے دامدہ سلزلہ شروع ہو جان دے ہیں پھر اندہ آمان دے مطابق انہوں سزا جزا دیتی جان دیئے تے پھر جدو قیامت والے درمیدان نے محشر دے ہم در جان ہے اوہ دو بھی اپنے آمان دے مطابق سزا جزا ملنی ہے اللہ نے سانو موقع دیتا ہے رمضان المبارک دا مغینہ ہے رحمتہ والا مغینہ ہے بخششہ والا مغینہ ہے تے آج رات تو آخری عشرہ شروع ہو گئے ہیں تے میرے برادر سانو چہید ہے تیریاں کمیاں کتایاں ہو گئے ہیں جریاں ازی اللہ نے جریاں گلنہ دی پھجا تو اللہ نے نرحاظ کر بیٹھے سانو پتہ ہے تے اللہ نے بھی پتا ہے کہ سانو مدر کی گلنہ ازی اللہ نے پتی سچی سنا کریے اور پھر اللہ نے پتہ کریے کہ اللہ اہندہ دے گلنہ نہیں کرنے اور پھر ایسا ہے کچھ دنیا کائنات دی اندر میں نے تجھے صدا کر وخاہ ہی نہیں ساکتے اللہ نے فرمایا پھر تو میرا بندہ آندہ ہے میرے دھارتے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبہ دن نسوہا فرمایا شرد دے کہ توبہ پکی سچی کر تو پھر دوبارہ گناہ نہیں کرنے اے نہیں ہونا کہ توبہ کر لی گناہ دی اللہ معاف کر دے کل پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کی دی پھر گناہ کر لیا بلکہ تو توبہ کر لی پھر گناہ دے لگے نہیں جانا فرمایا میں اپنے بندے نوی نام کی دینا اللہ فرما دے اللہ فرما دے اللہ فرما دے پھر میں اپنے بندے دیا جنیاں پرائیاں نے تیرے اندھی زندگی دے گلشتہ گناہ نے انہوں نے معافی نہیں کردہ بلکہ نیکیاں دے اندر تبدیل کردے اور میرے برادر اے جدو ربزاندہ انہوں میں بیسے بھی عموماً اللہ پچھلی رات اسمان دنیا دے آجا دے پہلے اسمان دے آجا دے اللہ خود اوال دے دے ہے کوئی جنہوں کسی چیز ہی ضرورتی میرے کل مقل ہے ہے کوئی بیمار دنیا دے حکیمہ دے دنیا دے ڈاکٹرہ دے جا جا کے پیسے لالا کے تھک گیا ہے آئے میرے درد شفاہ عطا کر دیا ہے کوئی گناہ گار جنہیں ساری زندگی گناہ دے اندر گزار دی دیئے عدی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا منگن والے اکارن کھلا رحمت دا دروازا اللہ تے خود آوازا لگا رہے گندے نے اللہ فرمان دے نے جڑے تین قسم دے بندے نے اور نہ تے میں چھنم دیا گنو حرام کر دیتا ہے تے میرے برادر پہلا بندہ کے نے جڑا بندہ انہیں اپنے گناہ دی طرف بیکھے آئے اپنے گرے باندے اندر نظر ماری ہے تے جیدو گناہ ماندی طرف اندر نظر گئی ہے میرے اندر ایوی ایب ہے میرے اندر ایوی ایب ہے تے اللہ دا ڈر دل دے اندر آگیا ہے تے میرے برادر اندیاں اکھان دے وچھو آنسو نکلے نے تے آنسو نکل کے اللہ فرمان دے نے اجے زمین تے نہیں ٹھ گیا جس طرح شہید دا جڑا خون دا قطرہ ہے وہ زمین تے ڈکن تو پہلے اللہ اندھی زندگی دے جڑے گناہ نے اللہ اندھی زندگی دے گناہ من مواف فرما دے دینے اللہ جنت دا داخلہ تا فرما دے دینے فرمایا اندیاں خادمی چوانسو دا جڑا قطرہ ہے وہ زمین تے نہیں ٹھ گیا اللہ فرما دے دے میں اپنے بندے دے جہنم دیا گنو حرام کر دینا فرمایا دوسرا وہ بند ہے جن نے اپنے گناہ دی طرف نظر دھڑائی ہے اللہ دا ڈر دے امدر آگئے ہیں بڑا اللہ دا ڈر آیا دل دے امدر اور انہیں بڑی روم دی کوشش کی دیئے گناہ کر کر کے دل پتھر ہو گیا ہے دل سکت ہو گیا ہے لیکن پھر بھی بڑی مشکل دے نال انہیں مکھی دے سار جنہ اپنی اکھ دے بھی چوانسو دا قطرہ کڑے آئے اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ ایسی حق دے بھی جہنم نے حرام کر دے دے ایک ایسا بند ہے جنہیں انہیں گناہ کی تے گناہ کر کر کے دلی سے آؤ اور فرمایا جنہیں گناہ ہے نا گناہ دا سب تو زیادہ اثر بندے سے دلتی ہوں گناہ نسلہ پر بات کر دین دا ہے جنہیں گناہ ہیں انسان وہ آوارہ بنا دین دا ہے میرے برادر جنہیں گناہ ہیں نا انسان تھی زندگی جو سکون کھول ہے جنہیں گناہ ہیں انسان دے رزق جو اللہ برکت اٹھا لے دینے قرآن دی وجہ تو جو ایند مقابل جنہیں نیکی ہے جو بندہ نیکی کر دا ہے اللہ زندگی اندر سکون عطا فرما جو بندہ نیکی کر دا ہے اللہ اندھی اولانگ رو فرما بردار بلا جو بندہ نیکی کر دا ہے اللہ رزق دی اندر فرامانی آتا کر تو میرے پر آدھر سواستے مینہ اچھڑ منجین نیند پیاری کر آمدہ دھاسل آتا ہے اور آقالی سلام اور کمر بند لیندے آقالی سلام پہلے رمضان دے جڑے بھی دین گزر جاندے وہ نا دی نسبت اینڈ والے دس دنہ دی اندر دس راتان دے اندر آقالی سلام زیادہ عبادات کر دے زیادہ آقالی سلام نفلوں نوافل پڑیا کر دے اور چھڑ منجین نیند پیاری کر اور ڈگ سجدے گریان زاری کر اوندہ رو رو کے عرش ہلا دے دوں آوہ ووہ لزت دی رات کھلونے دی ہتھ بن کے تے قیدی ہونے دی اور سونے رب گے رونے دی ووہ ووہ صدقے میں اے ذروانے نو اور جڑی آنکھ جگراتے کٹ دی نئی بیچ سجدے گھنجو سٹ دی نئی جتھو روکیے او تو ہٹ دی نئی تتہ سلم چوے سویج لگا دے دوں اور ووہ ووہ لزت دی رات قیامِ امدر ووہ ووہ کٹ نہیں پاک کلامِ امدر ووہ ووہ نشنِ اس جامِ امدر اللہ دے دی دار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو اے تین کام کرنے نگر جہنم تو بچنے اے دنیا دے خالدہ اللہ بھی بڑی ہیں قیمتی باتا رہا اگر اسی جنہ تنہ دے عمل کرانگے اللہ دنیا اندر بھی بڑی عزت عطا کر میرے نبی دے ہر فرمان اندر حکمت ہے فرمایا جہنم تو بچنے اے نہیں انہوں کیا بھی لمبے لمبے رکوم و سجود کریا کر راتہ دریا نفل و نوافل دے اندر گزرن بلکہ تین گلنہ کی دیا فرمایا زبان نو کنٹرول جکر لائے اپنے کارندر زیادہ وقت گزاریا کر فارغ ٹائم کارندر ریا کر فرمایا کرے ٹائم نل جایا کر بیوی بچیاں نل اچھا سلوک کریا کر اور اکل اسلام نے فرمایا تیسا اپنے گناہانو یاد کر کے اللہ دے سامنے رویا کر اپنے گناہان دے نادم شرم اندھا ہوگے اللہ دے سامنے رویا کر اللہ تینو جہنم تو نجات عطا فرما دیں گے یہ سنیا سنائے مولا کریم ملدی توفیق عطا فرمائے وما تفیق اللہ باللہ وآخر دان الحمدللہ رب العالمين